اللہم رب شرح لی صدری ویسر لی امری محل العقدة من لسانی یقہ قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم قلیٰ عبادی اللہذین اصرفوا على انفسہم لا تقنقونی رحمت اللہ ان اللہ یقر سنوب جمیعا و انہو بغل غفور الرحیم اما بعد فا انہا حسن الکلام کلام اللہ و خیر الہدیہ حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و شرغل امور محدثاتوہا و کل محدثت بدعا و کل بدعت ضلالہ و کل ضلالت فی النار اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثلاث جناب رسول رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے درود اسلام لا انتہا جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس متخر مشرف مقرم کے بعد آق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی کرر رحم کے نازل ہوں محترم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے میرے بندوں کو کہہ میرے بندوں میری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا میں تمہارے سارے ہی گناہ معاف کر دوں گا مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مشرقین مکہ آئے آگے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے رب کو کہیں کہ سفاہ پہاڑی جو ہے اس کو سونے کا بنا دیں انہوں نے زمین پر یہ بات کی تو آسمان پر بھی اللہ نے سن لی کہ کیا مطالبہ کر رہے ہیں ایک ہے میرا سننا آپ کا سننا مخلوق کا سننا ایک ہے اللہ کا سننا دونوں میں فرق ہے ہم ایک حد کے بیرد نہیں سن سکتے کسی آلے کے بغیر نہیں سن سکتے آج کل موبائل آ گیا ہے امریکہ میں بیٹھ کے ایک آدمی بات کرتا ہے ہم اس کی بات کو سن لیتے ہیں لیکن اس کی بھی ایک حد ہے لیکن اللہ کے سننے کی کوئی حد نہیں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی سماعت کیسی ہے فرمایا اللہ کی سماعت ایسی ہے کہ رات کان دھیرا ہو بارش برس رہی ہو بجلی کڑک رہی ہو پہاڑ کی چوٹی سے پتھر لڑک رہے ہو اور فرمایا پہاڑ کی جڑ کے اندر اگر کوئی کیڑا چل رہا ہے تو اس کے چلنے کی قدموں کی آہد تو اللہ اپنے عرص پر بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں یہ اللہ کی سماعت ہے ہماری سماعت محدود ہے اللہ کی سماعت لا محدود ہے ہمارا دیکھنا محدود ہے اللہ کا دیکھنا لا محدود ہے پوری کائنات میں اللہ کو اپنی ساری مخلوق کا علم ہے کس رنگ میں کہاں ہے کیا مخلوق مجھ سے مانگ رہی ہے کون سی مخلوق سو رہی ہے سچ سے اللہ واقع ہے اللہ کا دیکھنا بھی آلہ اللہ کا سننا بھی آلہ اب جب مشرقین مکہ نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ سفا پہاڑی سونے کی بن جائے تو جبریل آگے آگے کہنے لگے کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا رَبَّكَ يَكْرَوْكَ عَلَيْكَ السَّلَامِ آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے آپ کا دیکھیں کتنا بلند مقام ہے کون سلام کہہ رہا ہے اللہ کون سلام کہہ رہا ہے اللہ کہ آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے سلام لے کر کون آیا جبریل آمین لے کر آئے بھیجنے والا کون ہے اللہ کریم بھیجنے والا لے کر آنے والے کون جبریل آمین لے کر آئے کس کے پاس لے کر آئے صادق الوعد الامین کے پاس لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم جبریل فرماتے ہیں کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا رب فرماتا ہے کہ آپ کو دو چیزوں کا میں اختیار دے رہا ہوں فرمایا وہ کون سی دو چیزیں ہیں فرمایا اگر آپ ان کا مطالبہ پورا کرانا چاہتے ہیں کہ صفحہ پہاڑ کو میں سونے کا بنا دوں تو فرمایا میرے بنانے میں تو کوئی دیر نہیں لگے گی میں نے تو کن کہنا ہے ابھی کاف کو حکم ہونا ہے نون پر بعد پہنچنی نہیں وہ سونے کا پہاڑ بن جائے گا فرمایا ان کو ایک بات سنا دو پھر میں پہاڑ سونے کا بنا دوں گا لیکن ان میں سے اگر کسی نے کوئی ذرہ برابر بھی خطا کی میری نافرمانی کی تو میں ایسا عذاب انہیں دوں گا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہوگی فرمایا ایک تو یہ بات ہے اور دوسرا اختیار کیا ہے کہ میں آپ کی امت کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں آپ دونوں چیزوں میں سے جس چیز کو پسند فرمائیں گے تو میں آتا فرما دوں گا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے رعوح تھے بڑے رحیم تھے بڑے کریم تھے اپنی امت کے لیے بلکہ پوری کائنات کے انسانوں کے لیے رحیم تھے پوری کائنات کے انسانوں کے لیے مہربان تھے پوری کائنات کے انسانوں پر اللہ کی ذات کے بعد تر سکھانے والے تھے فرمایا اللہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ تو میری امت کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا میں اس چیز کو اختیار کرتا ہوں کہ میری امت کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا اور توبہ کا دروازہ فرما ایک آدمی زمین و آسمان کے برابر گناہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں آ جائے آ تو جائے نا آئے تو سہی نا دامن پھلائے تو سہی نا حدیث میں آتا ہے کہ انسان اتنے گناہ اتنے گناہ کہ اس کے جسم کا ایک ایک ذرہ ایک ایک حصہ گناہوں سے علودہ ہو چکا ہو لیکن اللہ کی بارگاہ میں آ کے اس کی آنکھ سے ایک مکھی کے سر کے برابر اگر آنسو کا ایک قطرہ تپک پڑے تو اس آنسو کے ایک قطرہ اس کو بحقیر نہ سمجھیں وہ آنسو کا ایک قطرہ اللہ کے در سے گرا ہوا اتنا کام کر جائے گا کہ اس بندے کے حفے کی جہنم کی آگ کو اللہ تھنڈا کر دے ایک قطرہ چھوٹا سمجھ آنکھ سے گر جائے اللہ کے در کی وجہ سے گر جائے زمین و آسمان کے برابر اس دنا اس بندے کے ہوں اللہ کے در سے آنسو کا ایک قطرہ میری اور تیری آنکھ سے گر جائے تو اب یقین کریں میرا اللہ میرے اور آپ کے حصے کی آگ جہنم کو آنسو کے ایک قطرے سے بوجھا دے حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاند فرماتے ہیں فرمائے شیطان اللہ کی بارگاہ میں گیا جا کے کہنے لگا اے اللہ مجھے راندہ درگاہ تو نے آدم علیہ السلام کی وجہ سے کر دیا بڑا مختصر درست دوں گا میں انشاءاللہ آپ کا وقت زیان نہیں کروں گا اور بڑی حقیمتی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اللہ مجھے اور آپ اس پر عمل کرنے کی تفیق دے شیطان اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے جا کے اللہ تو نے مجھے آدم علیہ السلام کی وجہ سے راندہ درگاہ کر دیا گیا میرے کچھ سوال ہیں مجھے عطا کر دے فرمائے ماں کہنے لگا اے اللہ تو مجھے اس پر مسلط کر دے اللہ نے کہا جہاں تجھے مسلط کر دیا فرمایا اللہ کچھ اور زیادہ کر اللہ نے کہا جتنی اولاد میں آدم کو دوں گا اتنی ہی تجھے بھی دوں گا کہنے لگا اللہ کچھ اور بھی زیادہ کر کہا میں ان کے دلوں کو تیرا مشکن بنا دوں گا کہنے لگا اللہ کچھ اور بھی زیادہ کر کہا میں تجھے وسوسے کی ایسی طاقت دوں گا کہ تیرا وسوسہ اس کے جسم میں خون کی طرح گردش کرے گا اب جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو پتا چلا تو آپ نے بھی اپنا دامن اللہ کی بارگاہ میں پھیلا دیا آپ دیکھیں ہم حیران گئے جائیں حضرت آدم علیہ السلام ہمارے باپ تھے میں اکثر کہا کرتا ہوں جس بندے کی حاجتیں پوری نہیں ہوتی اور اس کا باپ زندہ ہے وہ اپنے باپ کے پاس جائے اسے کہے کہ اس کا نام لے کر اس کے لئے دعا مانگے کہ اللہ میرے بیتے کا یہ نام ہے اللہ اس کے یہ حاجت ہے اللہ اس کی پوری فرما دے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فرمایا اللہ اس کے بیتے کی حاجت پوری فرما دے اب انتہا کریں کہ اللہ باپ کی دعا کو بیتے کے حد میں رد نہیں کرتا ہمارے ہاں ماں کا زیادہ حق ہے نبی اللہ علیہ السلام نے بھی فرمایا لیکن باپ کا حق بھی کوئی کم نہیں ہے خیر یہ میرا موضوع نہیں اب چلیں حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے سامنے اپنا دامن پھر آ دیتا ہے اے اللہ تو نے اس کو میری اولاد برنو سلط فرما دیا ہے خولے قل انسانو ضعیفہ اللہ انسان کو تو نے بڑا کمزور بنایا تو اللہ مجھے عطا برما فرمایا آدم میں تیری اولاد کے ساتھ جب اس کو پیدا کروں گا دنیا میں بھیجوں گا تو اس کا ایک محافظ مقرر کر دوں گا اب آدم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کچھ اور زیادہ عطا فرما فرمایا اے آدم تیری اولاد نیکی کرے گی نیکی ایک کرے گی میں دس نیکی عطا فرما دوں گا حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے اللہ کچھ اور زیادہ عطا فرما فرمایا تیری اولاد گناہ کرے گی میں اس کا ایک گناہ لکھوں گا میں نے کہیں پڑا تھا کہ جب انسان سے گناہ ہوتا ہے یہ جو پرشتہ دائیں سائیڈ والا ہے یہ کیا لکھتا ہے نیکیاں کیا لکھتا ہے نیکیاں تو یہ نیکیاں لکھتا ہے جب انسان نیکی کرتا ہے اور یہ دائیں سائیڈ والا کیا لکھتا ہے برائیاں جب انسان سے برائی ہوتی ہے تو یہ نیکی بہت پرشتہ جو ہے اس پرشتہ کو کہتا ہے یار تو درہا رکھ جاؤ ہائے اللہ تو کتنا مہربان ہے اللہ تو کتنا مہربان ہے تیرے حکم کے بغیر تو وہ نہیں کہہ رہا اللہ تو کتنا مہربان ہے یہ نیکی لکھنے والا ہم سے برائی ہو جاتی ہیں برائی لکھنے والی کو کہتا ہے تو رکھ جاؤ وہ کہتا ہے کیوں رکھ جاؤں کہتا ہے یہ نیکی کر لے گا اور میں نو نیکیاں لکھ روں گا میں اس کی کتنی نیکیاں لکھوں گا نو لکھ لوں گا ایک اس کی نیکی میں کم لکھ لوں گا تو برائی سے اس کا جسر سے آنا کر اللہ تو کتنا میرے مہانے اپنی مخلوق پر اللہ تو کتنی کرمنوازی کرتا ہے اپنی مخلوق پر اللہ ہم تو اتنے گناہدار ہیں یا اللہ یا ہم جانتے ہیں یا تو جانتا ہے اللہ ہمارے گناہوں سے یا ہم واقع ہیں اللہ یا تو واقع ہے اللہ جس طرح تو انہیں دنیا میں ہمارے پردے رکھے اللہ دل قیامت کبھی ہمیں زلیل نہ کرنا ہے اللہ ہمیں رسوہ نہ کر رہا ہے حدیث میں آتا ہے جو گناہ انسان نے خفیہ کیا ہے اور اللہ نے اس کا پردہ رکھا ہے فرمایا اس کی خفیہ اللہ سے معافی مانگے اللہ معاف کر رہا ہے اور جو گناہ اس نے اعلانیاں کیا ہے اس کی اعلانیاں معافی مانگے حدیث میں کیا آتا ہے کل امتی معافن اللہ المجاہرون اور میری امت کے تمام گناہوں کو اللہ مہربان معاف کر دے گا ان لوگوں کو معاف نہیں کرے گا جو لوگ اعلانیاں گناہ کرتے ہیں اس لیے کہ انہیں دیکھ کے دوسرا بھی دلیر ہوتا ہے گناہ پر پھر تیسرا دلیر ہوتا ہے گناہ پر پھر چوتھا دلیر ہوتا ہے گناہ پر اور میں کل امتی معافن اللہ انہیں معاف کر دے گا جنہوں نے علانیہ گناہ نہیں کیا سپگے گناہ کیا پھر اللہ سے معافی مانگ لی حدیث میں کیا آتا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آج کہیں آج یہ میرا تیسرا درس ہے الحمدللہ رب العالمین یہ محبت ہے حافظ الکمان صاحب سے ان کے گھرانے سے میں نے امکار نہیں کیا دو تین دن ہو گئے ہیں مجھے مسلسل سفر میں مسلسل سفر میں اب دیکھیں ایک اور حدیث ہے آج ایک درس میں میں نے ایک بات کی ہے میں نے کہا لوگ ہم اہلی دیسوں کو بہت برا بلا کہتے ہیں ہم بھی سنتے ہیں ہمارا گناہ بتایا کیا ہے چھوٹا سا گناہ ہے ہمارا لوگوں کی نظر میں گناہ نہیں ہے ہمارا لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کا گناہ ہے آپ میری بات پر درہ غور کرنا آپ ہم سے اچھے ہیں آپ مجھ سے اچھے مسلمان ہیں مجھ سے زیادہ اللہ کے جرد میں پالے ہیں اللہ میری بھی اصلاح فرمائے اللہ آپ کی بھی اصلاح فرمائے لیکن جو میں بات کہنے لگا ہوں اس پر غور کرنا ہم کیا کہتے ہیں اہلی دیسوں لوگوں تم کسی دربار کے ساتھ بڑے مخلص ہوتے ہو اس صاحب کے قبر کے پاس جا کے اس سے مانتے ہو بڑے خلوص سے مانتے ہو اپنے کسی پیر کے ساتھ بڑے مخلص ہوتے ہو بڑے خلوص کے ساتھ اپنے پیر کے آستانے پر جاتے ہو جہاں تمہارا تعلق ہوتا ہے تم بڑے مخلص ہوتے ہو اور اگر تم مخلص نہیں تو اپنے رب کے ساتھ مخلص نہیں اپنے اللہ کے ساتھ مخلص نہیں اپنے اللہ کے ساتھ اپنی صلح نہیں اپنے اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں امام غزالی نے کئی باتیں پھر رہ جاتی ہیں درس دیتا ہوتا ہے آدمی بیچ میں تو نئی سے نئی سے بات زیر میں آتی ہے امام غزالی نے ایک واقعہ لکھا ہے واقعہ سمجھنے کے لئے بہت اچھا ہے ان نے کہاں کیا لکھا ہے کہ ایک گروہ تھا پانچ چوروں کا وہ چور نکلے چوری کرنے کے لیے چوری کرنے کے لیے نکلے تو جو ان کا بڑا تھا جو ان کا لیڈر تھا راستے مجھے قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی تو اس نے اپنے ان لوگوں کو کہا باقی جو چار اس کے شگند تھے انہیں کہنے لگا کہ اس درخت کے نیچے بیٹھ جاؤ تو میں پشاب سے فارغوں کے آتا ہوں اب وہ جو پشاب گر میں بیٹھا نا تو اس کی نگاہ پڑی سامنے دو درخت تھے دو درختوں کو اس نے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے ایک درخت سے ایک اکمبہ اڑتا ہے دوسرے درخت پر جاتا ہے جا کے پھر واپس آتا ہے پہلے درخت پر وہاں آکے بیٹھتا ہے پھر کچھ دیر کے بعد اڑتا ہے پھر دوسرے درخت پر جاتا ہے پھر واپس آتا ہے اس نے کہا کہ یہ کیا کرتا ہے یہاں پر آتے چور گاکو تو گھتائی دیوانے پھلانگنے کا باہر تو تھائی فٹا فٹ درخت کے اوپر چڑھا امام غزالی لکھتے ہیں اوپر جب گیا تو اس نے دیکھا کہ درخت کے اندر ایک کھڑ ہے اور کھڑ کے اندر ایک سامپ بیٹھا ہوا ہے اور سامپ آنکھوں سے نبینہ ہے اب جب اس نے دیکھا تو وہ کبہ اپنی چونچ میں کوئی کیڑا مکوڑا پکڑ کے لاتا ہے سامپ اپنا موں کھول دیتا ہے وہ اس کے موں میں ڈال دیتا ہے اللہ والو روزی تو اللہ عمد سامپو بھی دیتا ہے اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ کتنا مخلص ہے اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ کتنا محرمان ہے ہم تو اہل ادیس یہی کہتے ہیں اے انسان تو بھی اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاؤ ہمارا اور تو کوئی جرم نہیں ہم اور تو کچھ نہیں کہتے کسی کو ہم کہتے ہیں تو اور اور آستانوں پر جاتا ہے تو اللہ کے آستانے پر آ کے دیکھ تو سئی اللہ سے صلح کر کے دیکھ تو سئی اب میں آپ کو آگے امام غزالی کی بات بتاتا ہوں اللہ نے اس کو اب حدایت دے دی نیچے جو اترا نا تو درخت کے نیچے اس کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس کیا انہیں جا کے کہنے لگا کہ بس بھائی آج کے بعد حرام نہیں کھانا آج کے بعد چوری نہیں کرنی آج کے بعد داکہ نہیں دالنا اس نے کہا چلو واپس چلتے ہیں اب واپس جانے سے پہلے اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ یہ جو ہماری پگڑیاں ہیں یہ بھی اتار کے پھینک دو یہ بھی حرام کا مال ہے اس نے کہا لنگوٹیاں باندھ لو کپڑے بھی پھینک دو اتار کے امام غزالی لکھتے ہیں اب وہ جوتے تاکنے تار دیئے ننگے پاؤں جب واپس پھلتے تو راستے میں دیکھا ایک نبینی عورت بیٹھی ہوئی ہے اب نبینی عورت جو بیٹھی ہوئی ہے کپڑی بھی ہے تو جب اس نے اس بات سنی نا قدموں کی تو کہنے لگی تم میں کوئی عبداللہ نامی بندہ بھی ہے توجہ ہے آپ کی میری بات کی طرح میں نے آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا میں درست کو بڑی اونٹھی بات میں بھی دے سکتا تھا لیکن مجھے جو تجربہ ہوئے نا اس سے لوگوں کے پلے کچھ نہیں پڑتا لوگوں کو یاد بھی نہیں آتا خطیب پورا زور لگا کے چلا جاتا ہے انہیں یاد ہی نہیں رہتا اس نے کیا کہا تھا بات کہاں سے شروع کی تھی کہاں پہ بات ختم کی اب اس بوڑی عورت کو نبینی بھی تھی امام غزالی لکھتے ہیں کبڑی ہی تھی یہ باتیں ہوتی ہیں مثال کے طور پر یہ لوگ بناتے ہیں بات کو سمجھانے کے لیے اب وہ کیا کہتی ہے ان کی آہت سن کے قدموں کی سن کے آہت عباس کہنے لگی وہ تم میں کوئی عبداللہ نامی بندہ بھی ہے اب وہ جو چوروں کا سردار تھا اس کا نام عبداللہ تھا اس نے کہا ہاں اس نے کہا بی بی اس نے کہا تمہارے لیے یہ پانچ جوڑے کپڑے ہیں یہ کپڑے پہنے اس نے کہا یہ جوتے بھی پہنے اب وہ کہنے لگا بائی یہ تو بتا تجھے بتایا کس میں ہے یہ تو بتا تجھے میں آپ کی یہ مشکل بھی انشاءاللہ حل کر دوں گا کیسے اللہ بتاتا ہے اور آپ کو بھی بتا دیتا ہے اللہ بعد دفعہ مجھے اور آپ کو بھی اللہ آپ مانیں گے جو بعد میں انشاءاللہ کروں گا وہ مائی پتا کیا اس کو کہنے لگی اس نے سوال کیا کہ تجھے کس نے میرا نام بتایا ہے تو مائی پتا کیا کہنے لگی کہنے لگی اس نے بتایا ہے جس سے تو نے صلح کی بات آپ کو سمجھ آئیے اس نے بتایا ہے جس سے تو نے یا سارے بھولو نہیں پھر میں نے سمجھے کہ تو انگالیchesمینی آئے کس نے بتایا ہے جس سے تو نے آپ بچوں طرح آس virus اس نے بتایا ہے جس سے آپ نے صلح کیا ہے صلح کس سے کی تھی اللہ سے اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اللہ اللہ کیس طرح مجھے بھی بتا دیتا ہے اور آپ کو بھی بتا دیتا ہے دو بندے بات کر رہے ہوتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں تو ایک بندہ ایک بات کرتا ہے یار یوں ہے تو پہلا بندہ کہتا ہے اللہ دی قسم میں بھی اے ہوئی گالکرن لگا سا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یا آپ بچے طرح چھپ کر دیں نہیں تو پتر توں اتھے آجا میں اتھے چلا جانے اچھی بات نہیں ہوتی تمیر سیکھنی چاہیے بچوں کو عدب سے رہنا چاہیے بیٹا آپ کو بہت عدب سے میں ان کو سکھاتا ہوں جو میری طرح بوڑے ہو گئے ہیں اور انہوں نے سیکھا کچھ نہیں آپ کو سکھا لیں کہ کاری صاحب انشاءاللہ آپ دیکھیں کبھی جو ہوتا ہے کہ میں بات کر دیتا ہوں تو آپ کیا کہتے ہیں اللہ کی قسم میں بھی یہی کہنے لگا تھے جو اللہ بتاتا ہے جب اللہ بتانے پہ آتا ہے تو مجھے بھی بتا دیتا ہے آپ کو بھی بتا دیتا ہے اسی طرح اللہ نے اس اندھی مائی کو بھی بتا دیا آپ وہ کہنے لگے کہ کپڑے پہن لو اور چلو میرے گھر چال کے کیا کرو کھانا کھاؤ سلو کر دیتا ہے اللہ سے معاقی مان لیتا ہے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اللہ سے دعا کہتا ہے اللہ ہمیں معاف کر دی ہمیں ایسے ایسے گناہ کر گزرتے ہیں ایسے ایسے گناہ کر گزرتے ہیں جن کو ہم سہری طور پر سمجھے رہے ہیں کہ بڑے چھوٹے گناہ ہیں لیکن اللہ کی باہر کاملوں بڑے ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں اللہ تو خود بہت بڑا ہے اللہ تیرے جیسا بڑا کو ہے ہی کوئی تیرے جیسا دینے والا تو ہے ہی کوئی اللہ ہمیں بھی ہمارے گناہوں کی معاقی آتا فرماتا ہے اب آپ دیکھیں میں بات کر رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اللہ مزد اللہ کچھ اور بھی زیادہ کا تو اللہ نے کیا کہا کہ تیری اولاد ایک گناہ کرے گی تو ایک لکھا جائے گا ایک گناہ کرے گی تو ایک لکھا جائے گا اگر میرا دل کرے گا تو میں ایک گناہ بھی معاف کر دوں میرا دل کرے گا تو میں ایک گناہ بھی معاف کر دوں پھر دیکھیں یہ بات میں نے کی ہے یہ دائیں سیڈ والا اس کو کیا کہتا ہے کہ ابھی گناہ نہ لکھو یہ رک جاتا ہے قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے جب تم سے کوئی گلتی ہو جائے کوئی گناہ ہو جائے تو فرمایا نیکی کرنے میں جلدی کر جب تم نیکی جلدی کر لے گا صدقہ کر خیرات کر دیکھیں تاجر جو بزار میں بیٹھا ہوا ہے اس کو کہا جاتا ہے اے تاجر و صدقہ کیا کرو اے تاجر و خیرات کیا کرو اللہ کی راہ میں دیا کرو کیوں بجا کیا ہے اس کا دکان دار جب دکان میں بیٹھا ہے عورت سودا لینے کے لئے آئی اس کی نگاہ اٹھی کبھی اس کی نگاہ ہمیں شاہد کا غلبہ بھی ہو سکتا ہے اس نے سودا پکڑایا ہیر مہر موت کو اس کا ہاتھ لگ دیا اس نے بات کی ہس کے بات کی اس سے فرمایا صدقہ کر اے تاجر صدقہ کر تیرے دن بھر کی خطاؤں کا یہ بدلا ہو جائے گا اللہ کی باردام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد شاہد فرماتے ہیں کلو بنی آدم خطاؤں و خیر و خطائین اتبابون بہترین خطاکار کون ہے دیکھیں گناہ داڑی والے سے بھی ہوگا گناہ داڑی مندے سے بھی ہوگا گناہ بوڑے سے بھی ہوگا گناہ بچے سے بھی ہوگا کیوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلو بنی آدم خطاؤں ہر آدم کا بیٹا خطاک کرے گا مگر ایک ہے اللہ من عصبہ اللہ جس کو اللہ بچا لے گا وہ تو بچ جائے گا کون بچائے گا اللہ جس کو اللہ بچائے گا وہ کیا ہوگا بچ جائے گا اب آپ دیکھیں اللہ کے بچانے کے بچانے کے ڈھنگ بھی نہیں رہ لے اللہ تو اتنا مہربان ہے ایک آدمی اور جو اللہ کے در سے گناہ چھوڑتا ہے قرآن کہتا ہے جو اللہ کے در سے گناہ چھوڑتا ہے اس کے لئے دو جنتیں ہیں جنتیں کتنی ہیں بھائی دو تانواج بھی دہتے ہیں ایک جنت نہیں ہے ایک جنت نعیم ہے ایک جنت عدن ہے ایک جنت فردوس ہے قرآن نے سب جنتوں کا ذکر کیا ہے سمجھائیں نا یہ جنت کے درزات ہیں آپ نے یہی سننا ہے ایک ہی جنت ہے جنت نعیم بھی ہے جنت عدن بھی ہے جنت الفردوس بھی ہے یہ کئی جنتیں ہیں اس میں کئی اللہ تعالی نے جیسے ایک پائیف سٹار اٹل ہوتا ہے ایک فور سٹار اٹل ہوتا ہے ایک جناب اس سے بڑا اٹل ہوتا ہے تو اس کا مقلب ہوئی ہے جنتیں اللہ جو اللہ سے در کے گناہ چھوڑے گا اس کو اللہ دو جنتیں دے گا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّةً وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّةً اب دیکھیں اللہ اس کو دو جنتیں عطا فرما دے گا حدیثِ باغ میں آتا ہے ایک شخص تھا اس کا نام تھا کفل اب اس کفل نے کیا کیا تھا بڑا مالدہ وہ صدقہ خراب بھی کیا کرتا تھا اس کے ایک رشتے دار خاتون کہت پڑ گیا مجبور ہو گئی بڑی خوبصورت تھی اس کے پاس آئی کہ میرا تعامن کر دے نیت بدل گئی خرابی ویدہ ہو گئی کہ اللہ تعامن کرتا ہوں تو میری بات مان لے اس نے کہا اتاقلہ اللہ سے درجہ میں تیرا حقی نہیں ہوں میں تیری چیز ہی نہیں ہوں میں تیری ملکیت ہی نہیں ہوں شادش گاورت نہیں بھوک نے اتنا مجبور کیا اتنا مجبور کیا اس لیے ایک حدیث ہے آتِ عِمُلْ جَائِعِ آتِ عِمُلْ حدیث جہاں پہ شروع ہوتی ہے آتِ عِمُلْ جَائِعِ فرما ہے بھوکے کو کھانا کھلایا کرو بھوکے کو کیا کیا کرو کھانا کھلایا کرو کیوں ایسا ہو سکتا ہے کہ تیرے دروادے پر کوئی ایسا آ جائے کچھ انتہائی بھوکا ہو اور فرما ہے اس کی بھوک سے پیدا نہیں اٹھانا غلط پیدا نہیں اٹھانا آتے من جائے بھوکے کو کیا کھلا ہو کھانا کھلا ہو اب اس نے جب اس عورت کو مجبور کر لیا تو یہ عورت چلی گئی بچوں والی عورت تھی اب اس نے جب قریب ہوئے گناہ کے تو یہ اللہ کے درس سے تھر تھر کام پنے لگے تو اس کو پھر کہنے لگے اتاق اللہ اللہ سے در جا میں تیری ملکیت نہیں ہے میں تیرا مال نہیں ہے تو اللہ تعالی نے اس کو ہدایت نصیب فرما دی اللہ کے درس سے اس نے گناہ چھوڑ دی یہ بندہ فوت ہو جائے مفسرین اور سیٹ نگار لکھتے ہیں اس کے دروادے پر لکھا ہوا تھا قد غفر الكفل اللہ نے کفل کو بخش دیا ہے جب انسان اللہ کے درس سے کسی گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کے درس سے انسان گناہ سے دور ہو جاتا ہے اور پھر توبہ کر لیتا ہے توبہ خالص کر لیتا ہے پھر اللہ تعالی اپنے دروازے سے اس کو مایوس نہیں لسا اور یہی کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے اے صادق الواد الامین آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور آپ کا رب سلام کر کے کہتا ہے کہ آپ صفاہ پہاڑی سونے بھی چاہتے ہیں یا میں آپ کی امت کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں جب تک کہ اس کا نرخرا نہ بولے یہ توبہ کر لے گا میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا اور میرے بھائیو ہم میں نے پھر وہ جو بات کی ہے کہ ہم اے حدیث کیا کہتے ہیں ہم قتل لوگ ہمارے خلاص پھر آپیں گنڈا کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھائیو آپ ساری لوگوں سے مخلص ہیں آستانوں سے مخلص ہیں درباروں سے مخلص ہیں مزاروں سے مخلص ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم نے اللہ سے مخلص ہو جائیں آپ اللہ کے دربار میں آئے تو صحیح یار یہاں اللہ کے گھر میں آئے تو صحیح میں ایک نصیعت کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا جاؤ اگر بات نہ بنے تو میں بھی یہاں کے رہنے والا ہوں آپ بھی یہاں کے رہنے والے ہیں مخلص ہو کے آپ یہ کام کر لینا مخلص ہو کے اللہ سے آپ صلح کر لینا اور جو مانگو گے اللہ آپ کا دامن بھڑ دے گا اور مخلص ہونے کا پتہ ہے ایک چیز میں قرآن سے آپ کو بتا کے میں اپنا درست سمیت لیتا ہوں یہ موضوع بہت لمبا ہے اللہ کا فضل ہے مجھ پر میں بیان کروں گا تو میں تین گھنٹے بھی اس طرح اس طرح بیان کرتا رہوں گا لیکن بات اتنی کرنی چاہیے جتنی آپ کو یاد رہ جائے بعض دفعہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی نہیں ہوتی تو دعا قبول کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے کچھ کرنا پڑتا ہے وہ ہم نہیں کرتے یاد رکھیں میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ آپ ایک عالم کو معمولی نہ جانا کریں عالم کو معمولی نہ جانا کریں یہ لوگ بڑے اللہ کے درویش ہوتے ہیں جو اللہ کا دین بیان کرتے رہتے ہیں ان پر اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے خاص فضل ہوتا ہے اللہ کا انتہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب درس دیتے تھے تو اس وقت تھا ایک بہت بڑا سرمایہ دار آدمی تھا مال دار آدمی تھا وہ پتہ کیا کرتا تھا بدام روغن بھر کے لاکے نا برطن میں تو امام احمد بن حنبل کے پاؤں جو ہے نا تکھنو تارک اس میں ڈبو دیتا تھا کہ امام صاحب حدیث کا درس دیتے رہے قرآن کا درس دیتے رہے اور یہ ترابط ان کے دماغ کو پہنچتی رہے اس کے باوجود بھی آپ کسی عالم دین کا حق نہیں ادا کر سکتے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ دین کا عالم کو گھرا پڑا نہیں مل جاتا گلی سے نہیں مل جاتا زندگیاں لگانی پڑتی ہیں زندگیاں لگانی پڑتی ہیں پھر جا کے آدمی کو گفتگو کا صلیقہ آتا ہے پھر جا کے آدمی یہ سمائیتا ہے کہ گفتگو کرنی کس طرح ہے پوری زندگیاں اور پھر آگے پتا ہے اس میں کیا لکھا ہے وہ کیا کرتا تھا آدمی وہ جب بادام روغن لے جاتا تھا تو اس میں دو روایتیں بیان کی ہیں لکھنے والے نے وہ کہتا تھا کہ اپنے بچوں کو جا کے کھلاتا تھا کہ کھاؤ یہ بادام روغن یہ حدیث و قرآن بیان کرنے والے کے تحنوں میں پڑا ہوا تھا اور دوسری روایت میں آیا کہ اپنے بچوں کے دماغ کی مالش کرواتا تھا کہ اللہ تمہارے دماغ کو بھی قرآن و سنت ہے روشن فرما دے یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہوتے تو اب میں بات آپ کو بتا کے سمیٹ لیتا ہوں درست کو کہ جب دعا قبول نہ ہو تو سوچنا چاہیے اس کے لیے بھی ایک لیکی کرنی چاہیے موسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ انہوں نے بکریوں کو پانی پھلایا تھا یہ سنا ہوا ہے نا میں نے یہ مسئلہ نہیں بیان کرنا میں نے اس کے اندر جو نقطہ ہے نا وہ آپ کو بتانا ہے نقطہ کیا ہے سات دن کا سفر کر کے آ کے دیکھا تو ان کو کہنے لگے کہ تم اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پھلاتی کہنے لگے بھائی باپ ہمارا بوڑا ہے بھائی ہمارا کوئی نہیں یہ جب پھلا کے چلے جائیں گے تو ہم بکریوں کو پانی پھلا لیں گے انہوں نے کہا اچھا نبی تھے آگے جا کے پانی نکالا بکریوں کو پانی پھلایا اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ کہہ سکتے تھے نا تمہاری بکریوں دودھ دیتی ہیں تھوڑا سا دودھ نکال کے مجھے پھلا دو یہ پہلے آپ نے بات سنی نہیں ہے وہ کہہ سکتے تھے نا کہ بکریوں دودھ دیتی ہیں مجھے بھوک لگی ہوئی ہے تھوڑا سا دودھ نکال کے مجھے پھلا دو لیکن سوال کیا یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ چھوڑا سا بکری کا بچہ مجھے دے دو میں زبا کر کے لکڑیوں پہ بھونڈ کے کھانو مجھے بھوک لگی ہوئی ہے لیکن مانگا نہیں پانی ان کو پلا دیا ان کی بکریوں کو پھر واپس چلے گئے اس درخت کے سائے کے لیے تھے جہاں بیٹھے ہوئے تھے اب ہاتھ اٹھا دیئے رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر اللہ بھوکا ہوں اللہ اتا فرما اب سمجھے نکتہ نیکی کر کے کیا کر کے نیکی کر کے اس کا بدلہ نہیں مانگا اس کا بدلہ نہیں مانگا پھر جہاں کے ہاتھ اٹھا دیئے رب انی لما انسلت علی من خیر فقیر اللہ تری باہر کا ہمیں ہاتھ پھلاتا ہو ابھی ہاتھ نیچے آئے نہیں ابھی ہاتھ نیچے آئے تو جو ہے آپ کی ابھی ہاتھ نیچے آئے نہیں فجاعتو احداہما تمشی الاسلخی آئین قالت انہ ابھی یدعوک لیجزیاکا اجرما سقیت لنا فرمایا وہ مانگ رہے ہیں اللہ روٹی دے دے ادھر سے بیٹی آگے آگے کہنے لگی فجاعتو احداہما تمشی الاسلخی آئین قالت انہ ابھی یدعوکا میرا باپ آپ کو بلاتا ہے لیجزیاکا تاکہ آپ کو بدلہ دے اجرما سقیت لنا جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پیلایا ہے ہوگی نا قبول دعا اگر دعا قبول نہیں ہوتی کوئی نیکی کا غلیہ کرو مسجد میں کوئی پیسے دے دیا کرو مسجد کے دل میں پیسے دے دیا کرو کسی غریب کو کھانا کھلا دیا کرو اور یاد رکھو علماء کا احترام کرنا سیکھو علماء کا عدب کرنا سیکھو جس بندے کے بیچے نمات پڑھتے ہو خدا کی قسم اس کا حق نہیں آپ ادا کر سکتے کس قدر پبند ہوتا ہے انسان اپنے امام کے پیچھے کس قدر پبند اگر کوئی کھڑا ہے نا اس کے جیب میں آئے نا سورد بقرہ پڑے تو جب تک اس نے اللہ اکبر نہیں کہنا آپ رکو نہیں جا سکتے جب تک اس نے سمی اللہ علماء حمیدہ نہیں کہنا آپ سب کھڑے نہیں ہو سکتے جب تک اس نے اللہ اکبر کہا کہ سیدہ نہیں کرنا آپ سیدہ نہیں جا سکتے جب تک اس نے سلام نہیں پیرنا کتنا پبند ہے انسان اپنے عالم کا اپنے امام کا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ جو میں نے حق بیان کیا ہے وہ تیرے اور تیرے رسول کی طرف سے ہے اگر کوئی خامی سے کوئی بات بیان ہوگی ہے اللہ وہ میری طرف سے ہے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے وَآفِرُ دَعْبَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ